تو ہم نے ایک ٹی وی کی تار نکالی ڈسکنیکٹ کیا چل رہا تھا ٹی وی بلکل ٹھیک تھا اور اسے ہم لے گئے ٹی وی کے میکینک کے پاس تو ہم نے کہا یار پتہ نہیں کیا ہو گیا خراب ہو گیا اسے ذرہ چیک کریں اس نے بہت تھوڑی دیر اس کو چیک ویک کرنے کے بعد کہا کہ اس کی آئی سی اڑ گئی ہے اور اس پر تیرہ ہزار روپے لگیں گے حالانکہ یہ میکینک ہے ظاہر جانتا تھا کہ صرف ایک تار ڈسکنیکٹ ہوا ہے پھر ہم نے سب سے دلچسپ چیز کی کہ ایک موٹر سائیکل کا ٹیوب خریدا ٹائر کا نیا برینڈ نیو اسے ٹائر میں ڈالا اور پنکچر والے کے پاس لے گئے تو ہمارا جو بندہ تھا جو ریپورٹر تھا جو خفیہ کیمرے سے ریکارڈنگ کر رہا تھا اس نے کہا یار میں پانی پی کے آتا ہوں گرہ دیکھنا اس کے پنکچر تو جب وہ واپس آیا اس نے کہا جی اس میں دو پنکچر تھے میں نے لگا دی ہیں بیسو روپے جو بھی اس نے پیسے لیا اپنے تو جب میں اس بندے کے پاس گیا واپس پنکچر والے کے پاس جی سب کے پاس گیا میں پنکچر والے سے پوچھا میں نے کہا اللہ کے بندے تم نے نئی ٹیوب تھی پچھلی دکان سے خرید دیا یہ اس کی رسید ہے اور اس لیے کہ بندہ سر پہ نہیں کھڑا تھا تم نے کہہ دیا اس میں دو پنکچر تھے اور پیسے بھی لے لیا اس کے تو کہنا ہسنے لگیا کہتا ہے میں چار بھی تو نکال دکتا تھا شکر کریں میں نے صرف دو ہی نکال لے ہیں پنکچر اس میں سے تو مجھے یہ لگتا ہے کہ جس کو جتنی کرپشن کا موقع مل رہا ہے اب دیکھیں نا یہ پنکچر والا جو آج بیس روپے کی کرپشن کر رہا ہے اگر یہ کل حکمران بن جائے گا تو کیا یہ بیس ارب کی کرپشن نہیں کرے گا ہم شور کرے گا اس لیے اس کو موقع ہی بیس روپے کا کرپشن کرنے کا مل رہا ہے جو ٹی وی والا تیرہ ہزار روپے کی کرپشن کر رہا ہے وہ تیرہ ہزار ارب کی کرپشن کرے گا تو مجھے لگتا ہے کہ جب یہ قوم ٹھیک ہوگی نیچے سے جب ہم حلوے کی پلیٹ پر ووٹ نہیں دیں گے جب ہم بریانی کی پلیٹ پر بکنا چھوڑ دیں گے جب ہم کیمے والے نان پر اپنی بولی نہیں لگائیں گے تب حکمران بھی ٹھیک آئیں گے تب حکمرانوں کی فیصلے میں بھی تو ہم توقع یہ کرتے ہیں کہ جی لیڈر ٹھیک آ جائے گا تو قوم ٹھیک نہیں ہوگا ایسا ہمارے پنکچن والے کو ٹھیک ہونا پڑے گا ہمارے عالم دین کو ٹھیک ہونا ہوگا ہمارے صحافی کو ٹھیک ہونا پڑے گا ہمارے وکیل کو ٹھیک ہونا پڑے گا ٹی وی کا میکینک سہی ہوگا سب لوگ جب کرپشن کر رہے ہیں اور ہم یہ توقع کریں کہ ایک لیڈر پورے ملک کو بدل دے گا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یہ لوگ ٹھیک ہو گئے انسان بنیں گے اچھے لوگوں کو لے کے آئیں گے اور پھر مجھے لگتا ہے یہ نیچے سے اوپر تک کا سفر ہے اوپر سے نیچے تک کا سفر نہیں ہے ٹھیک ہے